موسیقی 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 بلومس فرم مائی گارڈین آج میں آپ سے کچھ ایسے فرٹیلائزر بتاؤں گی جو فری آف خاست ہے آرگینک فرٹیلائزر ہے اس میں آپ کو بلکل بھی پیسے نہیں لگانے ہیں آپ کو اپنے گھر کی کچھن سے ہی مل جائیں گے پہلے نمبر پر آتا ہے یہ دال کا پانی آپ جب بھی گھر میں دال بناتے ہیں تو اس کو اچھے سے واش کر کے اس پانی کو فیک دیتے ہیں تو ہمیں اب اس کو فیکنا نہیں ہے ہم اپنے پلانٹس میں اس کو دے سکتے ہیں جسے پلانٹ کی گروت بہت ہی اچھی رہتی ہے میں نے تھوڑا تھوڑا یہ اپنے پلانٹس میں دے دیا ہے اسے پلانٹس کی لیوز بہت ہی گرین گرین رہتی ہے اور شائننگ بھی رہتی ہے پلانٹس میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے یہ بنانا پیل فرٹیلائزر اس کو آپ کسی بھی بکٹ میں لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور ایک دو دن کے لیے اسے ایسے ہی رہنے دیں اور اس کو اس چھلکوں کو ہٹا کر آپ کو فیک دیں اور اس میں اور پانی ملا کر اس لکپٹ فرٹیلائزر میں آپ تھوڑا تھوڑا اپنے پلانٹس میں دے دیچھے اور دھیان رکھئے لکپٹ فرٹیلائزر کبھی بھی آپ اپنے پلانٹس میں دیں تو پلانٹس میں جو سوائل ہے وہ سوکھی رہنی چاہیے ورنہ فنگس لگنے کے چانچس بڑھ جاتے ہیں یہ ہے بادام کا پانی اکثر آپ رات میں بادام بھگو کر اس صبح اس پانی کو فیک دیتے ہیں تو اس پانی کو فیکنے کے بجائے آپ اپنے پلانٹس میں دیجئے اسے پلانٹس کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اپنے پلانٹس میں دے دیا ہے پھر آتا ہے یہ پیاز کے چھلکے کا لکپٹ فرٹیلائزر پیاز کے چھلکے کو آپ پیکے نہیں اسے لکپٹ فرٹیلائزر آپ بنا سکتے ہیں اس کو پانی میں رکھ کر ایک دو دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس میں اور پانی ایڈ کر کے آپ اپنے پلانٹس میں دیں اسے پلانٹس میں کی گروت بہت ہی تیجی سے ہوتی ہے اور لیوز میں شائننگ بھی رہتی ہے یہ دیکھیں میرا روز کا پلانٹ ہے اس میں میں نے لکپٹ فرٹیلائزر دیا ہے پھر آتا ہے یہ چائے کی پتی چائے کی پتی آپ فیکن ہیں اس کو اچھے سے واش کر لیں اور واش کرنے کے بعد اس گملے میں پہلے آپ بڑائی کر لیں دھیان رہے گملے کی مٹھی سوکھی ہونی چاہیے گینے میں آپ کو نہیں دینا ہے سائٹ سائٹ سے تھوڑا سا گڑائی کرنے کے بعد آپ اس میں چائے کی پتی ڈال دیں روز کے پلانٹ میں آپ چائے کی پتی ڈالیں گے تو دیکھیں بہت ہی اچھا ریزرٹ آتا ہے بھر بھر کر کر لیں آئیں گے اس میں اچھے سے گڑائی کرنے کے بعد آپ اس میں چائے کی پتی سائٹ سائٹ میں ڈال دیں کچھ لوگ اس کو سکھا کر بھی دیتے ہیں میں ایسے ہی دیرنا ایسے ہی دیرہی ہوں اس میں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اگر چینل پنیو ہے تو سبسکرائب ہی کریے گا